آپ لوگوں کی توجہ ہونی چاہئے ایک طور پر کسی کے ساتھ ظلم کرنا زیادتی کرنا دھوکہ دینا فرور کرنا غلط بیانی کرنا یہ تو انسانیت کا معاملہ ہے اب ہم بہت ساری جگہوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں اور ہمیں احساس نہیں ہوتا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں ایک خصوصی بات کے طرح توجہ دلانا چاہوں گا تاکہ ہمارے ذنوں میں یہ بات کلیر ہو جائے کہ ظلم زیادتی کیا ہے آج کر اس گھے گزرے دور اندر ایک بات بڑی عام ہر گھر عام گھروں میں ہو چکی ہے یہ بات کہ گھروں کے اندر پرندے پال لیتے ہیں اپنے گھروں میں پرندے پال لیتے ہیں کوئی چھوٹے چھوٹے پرندے کوئی مختلف قسم کے پرندے ہوتے ہیں ان کو پال لیتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کون جانوروں کو قید کرنا ہی منع ایسے جانور جو اڑ نہیں سکتے جو رکھنے والے ہوتے ہیں گھروں میں پرندے ایسے تو چلو وہ تو سمجھ میں آگئی بات لیکن جس کے وجہ سے ہمارا سکون برباد ہوتا ہے وہ جا کیا ہے ایک تو یہ ہے کہ ہمیں جن پرندوں کو پالا ہوا ہے ان کو موقع پر ٹائم پر ان کو ان کا کھانا دیا جائے ان کی خوراک ان کو دی جائے کئی دن تک وہ پرندے پیاسے رہتے ہیں گھروں کے اندر کئی دن تک وہ بھوکے رہتے ہیں گھروں کے اندر شوق سے ان کو رکھ لیا اب جو اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ایک چیز ہے اس کو بھوکا اور پیاسا رکھیں گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا آپ کو خبر بھی نہیں ہے کیسا ہو رہا ہے یہ پوری دنیا کے اندر لوگوں نے رکھے ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ خالی پاکستان میں لیکن جن کا تو شوق ہے وہ تو اپنے شوق کے مطابق ان کے اوپر بڑی توجہ دیتے ہیں وہ خود بعد میں کھاتے ہیں پہلے ان کو کھلاتے ہیں لیکن کچھ لوگ ویسے ہی نوجوان یا گھروں کے اندر بچے لا کے پرندے رکھ لیتے ہیں دوسروں رکھے ہم بھی رکھ لیتے ہیں اور ان کو کوئی ٹائم ہی نہیں دیتا میں خصوصی طور پر توجہ اس لئے دلانا چاہ رہا ہوں خصوصی طور پر توجہ اس لئے دلانا چاہ رہا ہوں آج کے اس دور کے اندر ہم محسوس کرتے ہیں کہ پتہ نہیں ہماری پریشانیاں کیوں بھڑ گئیں ہم نے کبھی اپنا احتساب ہی نہیں کیا احتساب نہیں کیا کہ ہم کیسی کیسی غلطیاں کرتے ہیں کیسی کیسی غلطیاں کرتے ہیں جب انسان ایسی غلطیاں کرنے لگ جئے جن کو وہ غلطیاں ہی نہ سمجھے اور ہو بہت بڑی غلطی تو یاد رکھو جس کو وہ گناہ ہی نہ سمجھے اور ہو بہت بڑا گناہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاف میا ایک زوانہ ایسا آئے گا لوگ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے اللہ اللہ اکبر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھیں گے لوگ اللہ آپ کیا محسوس کرتے ہیں اگر ایسا کریں گے تو کیا سکون ملے گا اتفاق ایسا ہوا دو دن پہلے کی بات ہے اتفاق ایسا ہوا کہ صبح صبح بچے جا رہے تھے اپنے ڈیوٹیوں پر تو وہاں پر ایک کورہ دان بہت بڑا پڑا ہوا تھا کورہ دان کے اندر سے چوزوں کی آوازیں آ رہی تھیں تو کوئی شخص سینکڑوں کی تعداد میں زندہ چوزے اس کورہ دان میں پھیک گیا اللہ اکبر استغفراللہ استغفراللہ اب کتنی جانے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں سینکڑوں کی تعداد میں کتنی جانے ہیں جو بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئے ہوں گے بحثیت انسان جتنے نکالے جا سکے نکال کے لاکھے ان کو جو ہو سکا خوراک دی وہ تو چلو جو ہو سکا لیکن کتنی جانے رات بار وہ چلے گی ہوں گی آپ کے محسوس کرتے ہیں ایسے شخص کو دنیا میں سکون ملے گا ایسا شخص جتنی بھی عبادت کرے کیا خالق کائنات اس کی عبادت کو قبول کرے گا آپ کے محسوس کرتے ہیں ایسا عمل کرنے والا بندہ اس کے گھر میں سکون ہوگا اس کے بچوں کا نصیب اچھا ہوگا آپ کے محسوس کرتے ہیں اس کے گھر والے ہیں بہت خوشحال رہیں گے کیا وہ ذہنی طور پر سکون سے سو جائے گا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو سکون مل جائے اور جو لوگ اپنے گھروں میں پرندے رکھتے ہیں پرندے یہ بڑی اہم سی بات ہے جس طرح میں توجہ دلانا چاہ رہا گھروں کی بات ہے نا بچے لے آتے ہیں خوشی سے ان کو پہلی بات ان کو قید کرنا ہی منع قید کرنا ہی ان کو منع اور بچے ان کو لا کے پال لیتے ہیں اور بچے جب ان کو پالتے ہیں اب اس کے بعد بڑوں کو تو شوق ہی نہیں ہوتا بڑے کبھی جار کے دیکھتے ہی نہیں ہیں بچوں نے ان کو پالا ہوتا ہے پھر نقصان کیا ہوتا ہے بچے ان کی طرح جب توجہ نہیں دیتے تو پھر نقصان ہوتا ہے پھر بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے بہت بڑا نقصان ہو جاتا ہے پھر انہی بچوں کا نصیب ان پرندوں پر ظلم اور زیادتی کرنے کے وجہ سے نصیب ان کا خراب ہوتا ہے